عورتوں کا عالمی دن حقوق کے نسوان منایا جا رہا ہے جس میں عورتیں مختلف قسم کی رائے اپنی دے رہی ہیں اب ایک لیڈیز کہہ رہی ہیں جی کہ میں خود تو میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے اور میرے میں ان لوگوں کی نمائندگی کر رہی ہوں اس سے ایک بندے نے پوچھا کہ بھئی تمہارے گھر میں کوئی ملازم ہے اس نے کہا جی ہے اس نے کہا تو ان کو کیوں نہیں آپ لے کے آئیں ساتھ نہیں جی میں ان کی نمائندگی میں کروں گی بھئی جن کے حقوق جن کے حقوق کے لیے آپ بات کر رہی ہیں کہ ان کو حق ملے اور ان کی بات کرنے کے لیے آپ آگئی ہیں اور انہیں پیچھے لے گئی ہیں صرف کیا کہ ٹی وی کے اوپر میری تصویر نمائندگی ہو خود غرضی جس کو آپ کہہ لیں یعنی اپنے گھر میں جو ملازم ہے اس کو یہ اویرنس بھی نہیں دیں گے اس سے ظلم بھی کروائیں گے چوبیس چوبیس گھنٹے یعنی اگر رات کو دو بجے انہیں چائے کی ضرورت ہو تو انہیں بیٹ پر چائے چاہیے یہ اپنے ملازم سے آٹھ گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی لیتی ہیں یہ ہاؤس جاب جو کرنے والی ملازم ہوتے ہیں وہ آٹھ گھنٹے ان کی ڈیوٹی نہیں ہوتی یہ حقوق انہیں کی لینے آئے ہیں لیکن ظلم بھی انہی پہ کرتے ہیں کیا یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے حقوق نہیں مل رہے بھئی جو آپ لوگ ان کے بچوں پہ جو بڑے تو چلو بالک تو بالک ہوئے نا آپ ان کے بچوں پہ اس طریقے تک استعمال کرتے ہیں ان کے زخم کرتے ہیں ان کے موں پہ مکے مارتے ہیں اور کھانے کے لیے اگر وہ کئی دینوں میں دیکھا ہے ہم نے پروگرام میں یعنی یہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہہ کے انہیں انپڑھ کہہ کے اور حقوق یہ ان کے مانگ رہے ہیں جبکہ سب سے بڑے ظالم یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ اتنے ہی ظالم ہیں اگر معاشرے میں سب سے زیادہ خرابی پیدا کسی نے کی ہے تو ان پڑھے لکھے لوگوں نے کی ہے اس ملک کو بھی برباد کیا ہے ان پڑھے لکھے لوگوں نے یہ صرف اس بات پہ کہ ہمارا رائٹ ہے ہم پڑھ لکھ گئے ہیں بھائی پڑھ لکھ کے اگر تم انسان نہیں بنے ہو تمہیں حقوق دوسرے کے حقوق کا اپنے حقوق کا تو پتا ہے دوسرے کے حقوق کا نہیں پتا اور تم کہتے ہو جی کہ ہم ان کے رائٹ کے لیے نکلے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی سے پچیس سال پہلے عورتوں کا عالمی دن جو منایا جاتا تھا اس میں اتنی اویرنس اس ٹیم بھی نہیں تھی ہالی ڈین میں میرے پاس کوک اپ اکبال ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے ان کا ایک لڑکا آیا تو کہنے لگا جی کہ ہمیں عالمی دن منانا ہے عورتوں کا کیونکہ صدر رفیق طارت جو ہے وہ انکار کر گئے ہیں ہماری دعوت پہ آنے میں تو اس لیے آپ کو انتظام کریں کبھی وی آئی پی جو ہے نا وہ ڈھونڈ کے دیں میں نے راجہ اور انگزیب سینیٹر جو نواز شریف کے ایڈوائزر تھے ان سے میں نے بات کی میں نے کہا جی آپ آ کے صدارت کریں اور دوسرے تھے سرطاج عزیز جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر تھے یہ دونوں مہمان آئے انہوں نے اس دن صدارت کی اور اس ٹائم میں جو سپیچ کرنے کے لیے یہ مائک پہ گیا تو میں نے پھر اس ٹائم تھوڑی سی بات جو کوئی تھوڑی سی مجھے سمجھ آئی صحیح وہ میں نے کر دی میں نے کہا سات عورتیں ہیں دن ہم عورتوں کا عالمی دن منا رہے ہیں سات عورتیں یہاں پہ ٹوٹل ہیں اور ہم ان سات کے لیے عالمی دن کا پروگرام کر رہے ہیں جبکہ یہاں پہ مرد اکثریت میں ہیں اگر عورتوں کا عالمی دن ہے تو عورتیں کوئی تیسرا کام لیتے کوئی نہیں تمہارے گھر میں اگر ایک میڈ ہے تو اس کے بچے بھی تو ہوں گے ذمہ داری لوگ کہ ہم ان کے بچوں کو پڑھائیں گے ایک ایک گھر کا ایک ایک آدمی بھی اگر ایک ایک بچے کو پڑھائے تو معاشرے میں بہت سی جو ہے نا وہ ہیلپ ہو جاتی ہے لیکن انہیں صرف اپنے کام سے گرز ہے کیا یہ یہ نہیں بتا سکتے عورتوں کے عالمی دن پہ وہ ان لوگوں کی بھی تصویریں لے کے آجنا ذرا سامنے لوگ کہ جو یہ ان معصوم بچوں کے ہاتھ جلاتی ہیں ان کو اس طریقے سے جلاتی ہیں جو ان کو مارتے ہیں جو ان کے ہاتھ پاؤں توڑتے ہیں اور جب انہیں وہ مر جاتے ہیں تو انہیں پھیک کے آ جاتے ہیں اور انہیں معاوضہ بھی پورا نہیں دیتے یہ حقوق کی بات کرتے ہیں یہ لوگ صرف ٹی وی پہ اپنی تصویر چھاپنے کے لیے اور اپنا آپ نمائع کرنے کے لیے آتے ہیں یہ کسی کے لیے نہیں آتے بلکل نہیں آتے میں نہیں مانتا ہوں یہ آتے ہوں کہ اگر یہ آتے ہوں تو یہ اپنے گھر سے پہلے نیکی شروع کریں پھر انہیں بتایا جائے کہ ہاں بھائی واقعی پھر کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے لیکن کیونکہ انہوں نے وہ کہتے ہیں نا نیکی کر دریائے میں ڈال یہ ایک آوت جو ہے وہ الٹی ہو گئی ہے نیکی کر یوٹیوب پہ ڈال کیونکہ یوٹیوب پہ نشر کرنا ہے انہوں نے وآخر دانا الحمدللہ رب العالمین بہت سی باتیں ہوتی ہیں لیکن کسی ٹائم برداشت کرنے پڑ جاتی ہیں